26 مارش دوہزار چوبیس کے دن پاکستان میں موجود چائنیز ایمبیسی نے ٹویٹر ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ چائنہ کے دوہزار چوبیس کے وسط میں چاند کی طرف روانہ آنے والی مشن چینگ ای سکس کے ساتھ پاکستان کا بنایا گیا ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ آئی کیوب کیو بھی موجود ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کے چینگ ای سکس مشن کے ساتھ پاکستان بھی چاند کی طرف اپنا ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ یا سیٹلائٹ جو ہے وہ چاند کی طرف روانہ کر رہا ہے اور افیشلی پاکستان نے اپنا ڈونر پروگرام جو ہے وہ ایک طرح سے سٹارٹ کر لیا ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ چائنہ کا یہ چینگ ای سکس مشن کیا ہے اور اس مشن کے ساتھ روانہ ہونے والا پاکستان کا انسٹرومنٹ آئیس کیوب کیو کیا ہے اور اس آئیس کیوب کیو کے چاند کی طرف بھیجے جانے سے پاکستان میں سپیس ٹیکنالوجی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا سب سے پہلے چائنہ کا یہ چینگ ای سکس مشن ہے یہ چائنہ کے لیونر ایکسپلوریشن مشن یا لیونر ایکسپلوریشن پروگرام کا حصہ ہے اس لیونر ایکسپلوریشن پروگرام کے تحت چائنہ نے اب تک چینگ ای ون سے لے کر چینگ ای فائیو جو ہے وہ کامیابی سے چاند تک روانہ کیے ہیں اس پروگرام کا پہلا مشن چینگ ای ون دوزہ سات میں روانہ کیا گیا تھا اور اس کا آخری کامیاب مشن چینگ ای فائیو دوزہ بیس میں چاند کی سطح پر کامیابی سے لینڈ کر چکا ہے اور اب دوزہ چوبیس کے وسط میں اس پروگرام کا چھٹا مشن چینگ ای سکس چاند کی طرف روانہ کیا جائے گیا یہ چینگ ای سکس جو ہے یہ کافی تگڑی قسم کا مشن ہے یہ چاند کی سطح پر لینڈ کر کے وہاں سے مٹی کے سیمپلز کولیکٹ کر کے ان کو واپس زمین تک بھی لے کے آئے گا اس سے پچھلا مشن چینگ ای فائیو بھی یہ کام کامیابی سے کر چکا ہے لیکن چینگ ای سکس کے اندر حاصل بات یہ ہوگی کہ یہ چاند کے ساؤت پول سے چاند کی فار سائٹ سے جو ہمیں زمین سے نظر نہیں آتی چاند کا ساؤت پول جو ہے وہاں سے مٹی کے سیمپلز کولیکٹ کر کے واپس زمین تک لائے گا اگر آپ نے انڈیا کے مشن چندرین 3 کو ذرا دھیان سے سنایا دیکھا ہوگا تو اس مشن کی بھی حاصل بات یہ تھی کہ وہ چاند کے ساؤت پول کے قریب لینڈ کیا تھا اور چاند کے ساؤت پول کی طرف لینڈنگ اور وہاں سے واپس زمین تک سیمپلز لے کہنا یہ کافی مشکل اور انتہائی کمپلیکس قسم کا تاسک ہے جو چینگ ای سکس مشن کے ذریعے سے چائنا کرنے جا رہا ہے اور یہ چینگ ای سکس مشن جو ہے وہ پہلی دفعہ چاند کے ساؤت پول سے مٹی کے سیمپلز کولیکٹ کر کے زمین کی طرف واپس لائے گا اور اس طرح سے اس چینگ ای سکس مشن کا کامیاب ہونا جو ہے وہ چائنا کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اب چائنا اپنے اس مشن کی ورلڈ وائڈ ریکاؤگنیشن کے لیے پہچان بنانے کے لیے دنیا کے مختلف دوسری سپیس ایجنسز کے بھی چند چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اپنے چینگ ای سکس مشن کے ساتھ چاند کی طرف بیج رہا ہے ان میں فرانس اٹلی اور یورپین سپیس ایجنسی کے بنایے گی انسٹرومنٹس بھی شامل ہیں اور پاکستان کا ایک انسٹرومنٹ آئی کیوب کیو بھی اس مشن کا حصہ ہے پاکستان کے چھوٹے انسٹرومنٹ آئی کیوب کیو کا فل نیم جو ہے وہ آئی کیوب کمر ہے کمر مطلب چاند چاند کی طرف کیوں کہ یہ مشن بھیجا جا رہا ہے اس لیے اس انسٹرومنٹ کا نام آئی کیوب کمر یا آئی کیوب کیو رکھا گیا ہے یہ آئی کیوب کیو جو ہے وہ اصل میں ایک چھوٹا سا کیوب سیٹ ہے یہ کیوب سیٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں بنائے جانے والے سیٹلائٹس کے ایک خاص قسم ہیں جن کے اندر انتہائی چھوٹے سائز کے منیچر سائز کے سیٹلائٹس کیوبک فارم میں کیوب کی شکل میں بنا کر زمین سے باہر ہلا کی طرف یہاں زمین کے آربٹ میں بھیجے جاتے ہیں اور پاکستان اس سے پہلے بھی دوہزار تیرہ میں رشیہ کی مدد سے رشیہ کے ایک راکٹ کے ذریعے سے اپنا ایک چھوٹا سا کیوب سیٹ کیوبک سیٹلائٹ آئی کیوب ون جو ہے وہ زمین کے آربٹ میں کامیابی سے لانچ کر چکا ہے اب اسلام آباد میں مجود ایک سپیس یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی نے یہ چھوٹا سا کیوب سیٹ یا آئی کیوب کیو ڈیزائن کیا ہے اس انسٹرومنٹ کی ڈیزائننگ میں آئی ایس ٹی نے پاکستانی قومی ہلائی ایجنسی سپارکو ایشیا پیسفک سپیس کوپریشن اورگنیزیشن اور چائنہ کی شنگائی جیو تاؤن یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ بھی کیا ہے یعنی ان کے ساتھ مل کر ان کی ہیلپ سے یہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے اور اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہے یہ اس ٹیسٹنگ کو کوالیفائی کر چکا ہے اور اس وقت اس انسٹرومنٹ کو چینگئی سکس مشن کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کر دیا گیا ہے کامیابی سے یہ آئی کیوب کمر جو ہے وہ چینگئی سکس مشن کے ساتھ زمین سے لے کر چاند کے اوربٹ تک جائے گا اور چینگی سکس مشن جو ہے وہ اس انسٹرومنٹ کو چاند کے آر بٹ میں لانچ کر دے گا یعنی یہ چاند کی سطح پر اترے گا نہیں بلکہ یہ ایک آر بٹر ہے چاند کے آر بٹ میں موجود رہے گا اس لیونر آر بٹر آئی کیو کیو کے اوپر لگے انسٹرومنٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ ایکچلی دو ہائی ریزولیشن آپٹیکل کیمراز موجود ہیں یہ آپٹیکل کیمراز جو ہیں وہ لیونر سرفیس چاند کی سرفیس کی ہائی ریزولیشن ایمجز کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو واپس زمین تک ٹرانس میٹ کریں گے اور اس طرح پاکستان اوفیشلی چاند کی طرف اپنا ایک مشن بھیجنے میں کامیاب ہو جائے گا اس سارے مشن کی کامیابی کی صورت میں اب اگر ہم اس مشن کی دنیا بر کے باقی مشن کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوشش کریں یا انڈیا کے جو لیونر مشن ہیں ان کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوشش کریں تو اس حوالے سے یہ ایک انتہائی چھوٹے اور بنیادی نویت کا مشن ہے چاند کے آربیٹ میں آرریڈی دنیا کی ڈیفرنٹ سپیس آرگنیزیشن کے انتہائی پاورفل اور بڑے سائز کے کیمراز موجود ہیں تو کمپیریزن میں یہ کوئی انتہائی بہت بڑا یا تگڑے قسم کا مشن نہیں لیکن معاشی مشکلات میں گرے ہوئے پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت سی مایوس کن خبروں کے اندر ایک انتہائی چھوٹی سی امید کی کرم ضرور ہے اور اس مشن سے ضرور پاکستانی سوسائٹی کے اندر سپیس مشن یا لیونر مشن کے ریلیٹڈ انٹرسٹ ضرور ڈیویلپ ہوگا یا ہمارا چینگی سکس مشن کے لیے بھی انٹرسٹ جو ہے وہ ضرور بڑھ جائے گا اس لیے ہم اپنے اگلی چند ویڈیوز کے اندر چینہ کے اس چینگی سکس مشن کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مشن جو ہے وہ کس طرح سے زمین سے اٹھ کر چاند تک پہنچے گا کس طرح سے چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا اور وہاں سے سیمپلز مٹی اور راکس کے سیمپلز کیسے کلیکٹ ہوں گے اور پھر ان سیمپلز کو واپس زمین تک پہنچنے کا انتظام کس طرح سے کیا جائے گا اس لیے ہمیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر یاد سے فالو کر لیں مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question اور document section میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ